اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں خیرت سے ہوں گے جمعہ مبارک سب سے پہلے جمعہ کی تیاریاں ہم نے کر لی اور جمعہ کی نماز ادا کر کے قرآن پاک پڑھ کے ہمارا دن شروع ہوا مجھے تو وی کا سب سے اچھا دن جمعہ ہی لگتے ہیں میرے خیال سے آلما سب کا ہی فیورٹ دن جمعہ کی ہے دن میں دوپ بہت تیز تھی اور بہت اچھا موسم ہوا تھا تو میں چھت پہ جا کے تھوڑے دیر بیٹھی دوپ سے کی ڈوڈو کو بھی ساتھ لے گی کچھو کو بھی پھر اثر کی نماز ادا کی اس کے بعد افطاری کی تیاری شروع ہو گئی میں نے اپنی ڈوٹری سنبھالی ڈوڈو ایسا دیکھ رہا تھا جسے اس کو کبھی کچھ کھانے کو دیا ہی نہیں ہے پھر بس افطار کیا میں نے روٹی گرم کی اس طرح روٹی گرم کر کے کھانے کا مزہ ہی لگے پھر بس افطار کر کے اس کے بعد وہ ہی اپنے نشا کیا سستا نشا چائے پیتے پیتے میری نظر دانے پر پڑ گی مٹھووں کے جو کہ دوپہر کو آیا ہوا تھا اس کو میں نے ایک جگہ کرنا تھا دو تھیلے تھے مکس کرنا تھا تو جب میں مکس کر رہی تھی وہ تھیلہ نیچے سے پٹا ہوا تھا سارا دانہ نیچے گر گیا گوگل لگ گئی پھر جا کے کچن میں دیکھا تو جوس پڑا ہوا تھا وہ پی لیا پھر جا کے فریج میں دیکھا تو کچھ کھانے کو تو ملا نہیں پھر یہ اٹھا لیا یہ ایسکریم نہیں تھی دھئی چیز کے اندر بس پھر اسی سے گزارا کیا اچھے میں آپ لوگوں کو ایک سٹوری بتاتی ہوں ایک لڑکی تھی نا وہ جو سوچتی تھی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو پھر وہ کر کے چھوڑ دی تھی تو ایک دن اس کو خیال آیا کہ کیک بناتے ہیں اور وہ بھی اس نے دیکھی ریل جب ریل دیکھی تو اس نے کیک بنانا شروع کیا اب تھا اس کا فرس ٹائم تو اس نے سب کچھ ریسپی کے حساب سے ڈالتی گئی وہ اس نے سب کچھ کیا تو جب اس نے مائکرو ویو میں کیک رکھا نہ جا کے اس کو ٹائمنگ کا نہیں پتا تھا کتنے ٹائم پر لگانے پہلے اس نے سات منٹ لگایا نہیں ہوا پھر پانچ منٹ لگایا نہیں ہوا پھر اس نے دس منٹ اور لگا دیا جب دس منٹ لگا دیا نا تو پورے گھر میں دھوان دھوان ہو گیا اچھا اور مزے کی بات یہ کہ رات کے بجرے تھے دو اور گھر والے اس کے سارے سو رہے تھے اور پورے گھر میں سمیل ہو گئی دھوان ہو گیا سانس کسی کو آ رہا نہیں تھا اور سب حیران کی کیا ہوا ہے پھر آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا آگے اچھا تو میں یہ بنا رہی تھی مکک میرا دل چاہ رہا تھا مککک کھانے کا جو میرے ساتھ پہلے ہوا ہے اس کو میں بھول کے دوبارہ سے کرنے لگی بنا سوچے کہ آگے بھی برا ہو سکتا ہے تو بس میں نے بنانا شروع کر دیا تو مککک بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں لینا ہے آل پرپس فلور جسے کے میدہ کہتے ہیں وہ تین چمچ میں نے ڈالا اس کے بعد ایک چمچ چینی ڈالی جو گرائنڈ تھی پھر آدھا چمچ بیکنگ پاودر ایک چمچ تیل اور اس کو مکس کیا تو اس کے بعد میں نے ڈالا دوت وہ بھی اتنا ڈالا ہے جتنا کہ وہ مکس ہو جائے ایک مکچر سا بن جائے اب مایکروویف کی ٹائمنگ کا تو مجھے نہیں پتا تھا اس لئے میں نے پہلے ایک منٹ لگایا وہ نہیں ہوا پھر دوبارے ایک منٹ لگایا پھر دوبارے ایک منٹ لگایا تو وہ ہو گیا تو یہ تین منٹ میں کمپلیٹ ہوا اب ہر کسی کے مایکرویف ڈیفرنس ہے اور ٹائمنگ بھی اور ہمارے تو کچھ والٹیج کا بھی مسئلہ ہے اس وجہ سے یہ تھوڑا دیر سے کرتے ہیں ہیٹ تو اس لئے میرا تین منٹ میں ہوا اور جب ہوا تو ایسا ہوا کہ میں بھی حیران ہوگی تب بردست بن گیا تھا اچھا اس کے بعد میں بنا رہی تھی چوکلیٹ گناش جو چوکلیٹ ہوتی نہیں کیک کے اوپر لگاتے ہیں وہ تو سادہ کیک تو کھایا نہیں جانا تھا اس لئے اچھا تو چوکلیٹ گناش بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے کان فلور لیا ایک چمچ اور ایک چمچ چینی گرائنڈ ہوئی بھی کیونکہ زیادہ مٹھا مجھے نہیں پسند پھر ایک چمچ میں نے کوکو پاورڈر لیا کیونکہ تھوڑا ہی بنانا تھا اس لئے اور پنچ آف سالٹ پھر میں نے ڈالا دودھ اتنا دودھ ڈالا کہ وہ ایک لیکویڈ مکسچر بن جائے اس کے بعد اس کو لو فلیم پہ بہت ہی الگی آنچ پر اس کو پکانے مکس کرتے جانے تو اس کا جو ہے ٹیکسچر جو ہے ہیوی ہو جائے گا پھولا بند کرنے کے بعد آدھا مکھن ڈال لیں اور پھر بس ریڈی ہے اس کے بعد میں نے ایک ایک کے اوپر ڈال دیا پر نو ڈاؤٹ کہ ایک بہت اچھا بنا تھا پہلی زفہ میں نے بنایا لیکن اچھا بن گیا یہ بات ہے ویسے اگر دل سے کوئی کام کیا جائنا تو وہ اچھا ہی ہوتا ہے میں نے اپنے بھائی کو گیک دیا وہ کھائی جا رہا تھا پسار اس نازل زیادہ کھا لیا تھا پھر میں نے اسے مانگا تو اس نے مجھے واپس کیا ورنہ اس کا دینے کا ارادہ نہیں تھا تو آج کا ولوگ یہیں اینڈ کرتے ہیں اگر آپ لوگ کو ولوگ پسند آیا تو لائک کومنٹ شیئر اور سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں نیکسٹ ولوگ میں اللہ حافظ